جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگ جنگ جیو آپ نے کہا نہیں حسن پھر جب آپ نے اپنا لواب مبارک موں میں ڈالا پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے انہوں نے فرمایا حرب آپ نے کہا نہیں حسین پھر آپ نے فرمایا آدم کی نسل میں آج تک یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے آپ گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ حسین علیہ السلام تو میرے نبی ایک شادی پہ جا رہے تھے تو راستے میں بچوں کے ساتھ حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے یوں کیا پکڑو بھائی بچے کو پکڑو تو حسین آگے بھاگے پھر ام نے کہا پکڑو بھائی پکڑو وہ پھر اور آگے بھاگے آپ لاد کر رہے تھے پھر کہا پکڑو بھائی پکڑو وہ اور آگے بھاگے تو آپ نے پکڑ لیا اور تھوڑی اٹھا کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور آپ نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا اور ایک دفعہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بھی بغض رکھے عرب کی تحظیم میں عرب کی تحظیم میں عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے چھوٹے بچوں کو نا اٹھانا عیب سمجھتے تھے یہ عورتوں کا کام ہے مردوں کا نہیں میرے نبی کیا کرتے تھے میرے نبی کیا کرتے تھے ایک طرح نہیں یہاں اٹھانا میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک جنرل سی بات ہے لیکن آپ باہر تشریف لائے تو حسن اس کندے پہ سوار تھے اور حسین اس کندے پہ سوار تھے اور آپ ان کو یوں لے کر باہر نکلے تو ایک بددو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے جب یہ تھوڑے سے چلنے والے بن گئے تو آپ جاتے بیٹی کے گھر فرماتے این اللکع میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کہتے اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ پھر دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ سوار کر آکے پورے کمرے کا چکر لگاتے کئی دفعہ پھر کہتے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر ان دونوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگواتے ایک دفعہ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایسے ہی چکر لگا رہے تھے اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آگئے وہ کہنے گے اوہ 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 اتنی بڑی سواری تو آپ نے فرمایا اوہ 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 اتنے بڑے سوار سوار بھی تو دیکھو کون ہیں تو اس طرح آپ کے لارڈ تھے اب رونے کی بات بتاتا ہوں آپ نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا مجھے ملنے تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کسی کو اندر نہ آنے دینا تو وہ کھڑی ہو گئیں اتنے میں حسین آئے وہ اندر جانے لگے انہوں نے روکا وہ رو پڑے تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو انہیں رولایا مت کرو بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہو آپ کہا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ ان کو دھوپ لگ رہی ہے یہ نہیں پتا تھا کہ پیسے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے خیر آپ کو تو پتا تھا آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے چھوڑ لیا آپ اندر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت امی سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونی کی آواز آئی اتنی آواز کے آواز دروازے سے باہر آنے لگی تو امی سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے تو امی سلمہ نے پوچھا مہ باب میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا وہ کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گیرے گا جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھا جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا سبرن عبا عبداللہ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت حسین کی تو لوگوں نے پوچھا امیر الممنین یہ کیا ہے کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریاء کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا تو میں اس کو ابھی سے کہا رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کندھوں پر چڑھنے والی روایت تو مشہورے میں ایک اور روایت بتاتا ہوں تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا آپ کے سامنے اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ٹھیک ہے ایک آگے ایک پیچھے تو اب وہ دونوں تبادلہ کرتے حسن ادھر گستے حسین ادھر گستے پھر پھر حسین ادھر گستے حسن ادھر گستے یہ یہ کراسنگ دونوں بچوں کی پوری نماز میں چلتی رہتی تھی اور آپ سکون سے نماز پڑھاتے تھے اور یہ واقعہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کبھی دونوں کٹھے اوپر بیٹھ جاتے کمر پر کبھی ایک بیٹھتا تھا کبھی حسن کبھی حسین تو ایک دفعہ دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا تو تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر کھیل رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لئے تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ادھر آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ مت روکو جب دونوں بچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا نماز پوری کر کے سلام پھر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابیہما و امی لا تردوہما میرے مام باپ ان پر قربان انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا لیکن فرماتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھولا رہے ہیں جیسے ماں بچوں کو جھولا جھولا تھی ہیں اور پھر فرما رہے ہیں اس عد المرتقہ پہاڑی پہ چڑھا بیٹا پہاڑی یعنی اوپر ٹامکوں پہ چڑھا تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے یہاں تک آئے گھٹنوں تک آپ نے کہا اور آگے ہو وہ اور آگے ہے وہ اور آگے ہے وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں